بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی باون نمبر صورت صورت تور کے فضائل اس کے برکات اور اس کے فوائد کے بارے میں اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے صورت الزہریات کے فضائل اور برکات کو بیان کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کی ہر صورت کے اپنے اپنے فضائل بیان کیے ہیں کوئی بھی صورت آپ پڑھیں گے اس کے آپ کو الگ الگ فضائل ملیں گے تو صورت تور کے بھی اپنے فضائل ہیں چند فضائل میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا نمبر ایک جس کو کوڑ کی بیماری ہو یا جزام کی بیماری ہو یا کینسل کی بیماری ہو تو ایسی موزی بیماریوں سے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو شفا حاصل ہو جائے تو روزانہ رات کو تین مرتبہ صورت تور کو بابوزو پڑھیں اور پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں انشاءاللہ تعالی آپ ایسی موزی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے اللہ تعالی آپ کو ان سے شفا عطا فرما دیں گے اگر خدا نہ خواستہ بیماری کے اثار شروع بھی ہو چکے ہوں تو جلد ہی ان سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی مسافر سفر پر گیا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خیر و آفیت سے گھر پہنچ جائے اس کا مال بھی محفوظ رہے اس کی جان بھی محفوظ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ باوضو اس صورت کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا اور بحفاظت خیر و آفیت گھر واپس پہنچ جائے گا اور اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں پریشانی بلکل ہی نہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ صورت تور کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو گھر کی دیواروں پر چھڑک دے اور گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا پانی پلا دے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے گھر کے اندر خوشیاں ہوں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں تو یہ تھے صورت تور کے بہت ہی مجرب اور مختصر سے فضائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل پر پہلی بار ہیں تو ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں جزاک اللہ و خیر